ہمارے ایک خاندان کے فرد ہیں شارون انہوں نے کہا زبور 110 اس کی پہلی آیت کی ذرا تشریف فرما دیں ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی وینیم آفیشل اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسے جو پچھلے پدرہ سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسے ڈالنا شروع کر دیں گے اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں مسیح سکہ عظیم و جلیل نامی آپ کے سلامتی ہو میرا نام پادری پروفیسر ٹوری ویلیم ہے ہمارے ایک خاندان کے فرد ہیں شارون انہوں نے کہا زبور 110 اس کی پہلی آیت کی ذرا تشریف فرما دیں تو آئیں ہم خدا ان کے کلام میں سے اس کی تلاوت کرتے ہیں زبور 110 اس کی پہلی آیت دعوت کا مضمور یہاں پر دو الفاظ ہیں جو ملتے جلتے ہیں اور جن کو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے میں نے آپ کی خدمت میں ایک اصول عرض کیا تھا کہ عبرانی زبان میں دو نام ہیں خدا کے جو بڑی قصرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں ایک الوہیم اور دوسرا ایدونائی یا جس کو عام طور پر ہم یہوا پڑھتے ہیں آئیں اس آیت کی تشریف کو سمجھنے کے لیے اس کے عبرانی مطل کو دیکھتے ہیں جب ہم عبرانی بائبل میں اس کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے لا دعوید مضمور یعنی دعوت کا زبور اور آگے ہیں ناؤم ادنائی لدنائی ادنائی لدنائی ادنائی جس کو ہم پہلے پڑھ رہے ہیں دراصل یہ وہی لفظ ہے جس کو عام طور پر ہم یہوا پڑھتے ہیں اس کو عبرانی گرامر کے مطابق ٹیٹرا گرامیٹون کہتے ہیں جس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ان چار حروف کو ہمیشہ اس کی اصل جو تلفظ ہیں اس کو پیچھے چھوڑ کر ہمیں اس کے مقرر کیے ہوئے تلفظ کے مطابق پڑھنا ہے جو دراصل ادنائی ہے دراصل اس کے بارے میں بڑی دفعہ ہم اپنی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں اس لئے آپ ہماری ٹیٹرا گرامیٹون کے بارے میں کوئی بھی ویڈیو تلاش کر کے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں لیکن یہاں مختصراً صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ ٹیٹرا گرامیٹون کے لیے چونکہ یہودیوں نے اس کو اپنی زبان سے ادا کرنا بڑے صدیوں تک شوڑ دیا تھا اس لئے انہیں پتا نہیں تھا کہ اس کا تلفظ کیا ہونا چاہیے وہ اس کے لیے اور الفاظ استعمال کرتے تھے جب وہ اس لفظ کو پڑھتے تھے اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے تھے ہاشیم دا نیم یا اس کے لیے بعد میں استعمال کیا جانے لگا لفظ ایدو نائی دراصل یہ ٹیٹرا گرامیٹون جو ہے یہ ہے اور واو ہے ہیں لیکن اس کو عبرانی کی گرامر کی وجہ سے ایدو نائی پڑھا جاتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ایدو نائی ایک اور لفظ بھی ہے جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے جب آپ پڑھتے ہیں کہ یہوہ نے میرے خداون سے کہا تو یہوہ کے لیے ٹیٹرا گرامیٹون استعمال ہوا جس کو عام طور پر ہم یہوہ کہتے ہیں اس لیے یہاں پر اردو میں اس کا ترجمہ واضح کرنے کے لیے یہوہ ہی لکھ دیا گیا اور آگے جو ایدو نائی لفظ ہے جس کا مطلب مالک آقا خاوند اور خداوند ہوتا ہے اس کو بھی شامل کر دیا گیا اس لیے جب یہ دونوں استلاحات کٹھی آ گئی ہیں تو ایک کو انہوں نے یہوہ کہہ دیا اور دوسری کو انہوں نے خداوند کے کلام میں اس جگہ پر کہہ دیا خداوند اس لیے یہاں پر اس سور کو جو میں نے آپ کے خدمت میں ارز کیا تھا کہ پرانے ایدنامے میں اور نئے ایدنامے میں استعمال کیا جاتا ہے بالائے تاک رکھتے ہوئے انہوں نے سادگی سے دونوں الفاظ کا ترجمہ کیا اور ہمارے سامنے دونوں الفاظ کا محوم پیش کر دیا کہ یہوہ نے میرے ایدنای یعنی کہ خداوند یعنی کہ مالک سے کہا تو یہاں دراصل بات بلکل سادہ ہے کہ یہاں دو الفاظ جب ایک جیسے آ گئے ہیں تو ایک کو اس کی اصل فارمیشن میں پیش کر دیا گیا اور دوسرے کا ترجمہ کر دیا گیا شکریہ موسیقی موسیقی